بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بھائیو کیا حال چاہ رہے ہیں آپ کے امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میرے چینل ٹیکنیکل عمران علیہ پر خوش حمدید پیارے بھائیو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا انسٹینٹ گزر ٹک ٹک کی آواز دیتا ہے وہ آگ نہیں پڑتا چلتا نہیں ہے تو اس میں کیا مسئلہ آتا ہے مکمل تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا تو پیارے بھائیو اگر آپ کا انسٹینٹ گزر آپ چلاتے ہیں تو ٹک ٹک کی آواز آتی ہے تو اس کے سیل بلکل ٹھیک ہیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ فوراں سے سیل چینج کر دیتے ہیں اگر آپ کے سیل ٹھیک ہیں تو وہ ٹک ٹک کی آواز کرے گا اگر سیل نہیں ٹھیک تو ٹک ٹک کی آواز نہیں دے گا یاد رہے جب ٹک ٹک کی آواز کرتا ہے انسٹینٹ گزر چلتا نہیں ہے تو آپ کے سیل بلکل ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا انسٹینٹ گزر چلتا نہیں ہے سب سے فرسٹ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کا جو سیلنڈر جو آپ نے اس کے ساتھ لگایا ہوا ہے اٹیچ کیا ہوا ہے اس کا جو ریگولیٹر ہے وہ چیک کر لیں وہ آپ کا ٹھیک ہے گیس پروپر آ رہی ہے بعض اوقات آپ کا ریگولیٹر خراب ہونے کی وجہ سے بھی آپ کا انسٹینٹ گزر نہیں چلتا تو ابھی اس کے مین پوائنٹ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسٹینٹ گزر ٹک ٹک کی آواز دیتا ہے اور چلتا کیوں نہیں ہے کیا وجہ ہے سب سے پہلے اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں پیارے بھئیو تین چیزیں میں سٹےپ بائی سٹےپ آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں اور وہ لائیو آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ کون کون سے چیزیں ہیں جو مین انسٹینٹ گزر کو یہ اوورلوڈ ہے اگر آپ کی یہ اوورلوڈ خراب ہوگی تو آپ کا انسٹینٹ گیزر ٹک ٹک کی آواز دے گا آگ نہیں پکڑے گا نہیں چلے گا یہ اوورلوڈ ہے جو میں نے آپ کو دکھائی اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ ہے میکنٹ سینسر وہ بھی میں آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں یہ والا میکنٹ سینسر ہے پہرے بھائیو اور یہ والی میکنٹ کوائل ہے یاد رہے سیل کا مین مقصد ہوتا ہے اس نے کرنٹ دینا ہے کٹ کو کرنٹ دینا ہے اگر آپ کا میکنٹ سینسر بھی ٹھیک نہیں ہے جو کہ پانی این والا ہے تھنڈے پانی والا تو بھی آپ کا انسٹینٹ گیزر ٹک ٹک کی آواز دے گا چلے گا نہیں اگر آپ کی میکنٹ کوائل خراب ہے تو بھی آپ کا انسٹینٹ گیزر ٹک ٹک کی آواز دے گا چلے گا نہیں آگ پکڑے گا چھوڑ دے گا یہ تین چیزیں ہوتی ہیں مین انسٹینٹ گزر میں اگر آپ کی یہ تینوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی خراب ہے تو آپ کا انسٹینٹ گزر کسی صورت میں چلنے والا نہیں ہے آپ سب سے پہلے چیک کر لیں کہ ہماری کونسی چیز خراب ہے اوورلوڈ خراب ہے یا جو میگنٹ سینسر ہے وہ خراب ہے یا میگنٹ کوائل خراب ہے یہ تین پرزے ایسے ہیں جو کہ اسے مین ہالڈنگ کرتے ہیں تو پہرے بھائیو یہ مین چیزیں ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ چیزیں اگر آپ کی خراب ہوں گی ان میں سے ایک چیز بھی خراب ہے تو آپ کا انسٹینٹ گزر بلکل نہیں چلے گا بس آپ نے خیار رکھنا ہے پہلے نمبر پہ سلنڈر آپ کا جو ہے وہ اس کا ریگلویٹر چیک کر لیں وہ ٹھیک ہے پروپر تو پھر ان تینوں میں سے کوئی چیز ایک بھی خراب ہے تو آپ کا انسٹینٹ گزر نہیں چلے گا ان تینوں چیزوں میں سے چیک کر لیں کہ آپ کی کون سی چیز خراب ہے تو یہ اتنی مہنگی نہیں ہوتی عام آویلیبل ہوتی ہیں عام الیکٹرونکس کی شاپ سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو پیارے بھائیو آج کے لیے اتنا ہی آئی ہاپ کہ میری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی نکس پرز میں میری ویڈیو کو لائک چینل پہ نیو آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے آل بیل پہ پریس کر دیں تاکہ میری نیکس نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے پیارے بھائیو میں ایسی انفرمیٹک ویڈیو اپنے چینل پہ لے کے آتا رہتا ہوں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ٹوپک پہ تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا پاکستان زندہ باد